بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میت کرتا ہوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و خریہ سے ہوں گے آپ کا میز بان راجہ جنگیر خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہو گیا ہے آج ہم بنائیں گے افغانی پٹاٹو کڑائی افغانی پٹاٹو کڑائی کیسے بنتی ہے کیسے بنانی ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے پٹاٹو لینے ہیں سمال سائز کے یہ میں نے سمال سائز کے پٹاٹو لیے ہیں اس کو چھیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پٹاٹو کی وردی میں نے تار لی ہے پٹاٹو کی وردی آپ نے تار لینے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ڈالیں گے واتر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پٹاٹو کو کاٹنا نہیں ایسے ڈالنے اس کی میں نے وردی اتار کے اچھی طرح ان کو دھولی ہے اس کو ہم ابھی کور کر دیں گے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو آگے کیا کرنا ہے اور آپ دوستوں کے آگے میری ایک ریکویسٹ ہے بین بھائیوں کے آگے دوستوں کے آگے جن بھائیوں دوستوں عزیزوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلزی سے چینل سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کیا ہوئے ان کا ڈبل ٹھینکس جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں ان کا بھی بہت بہت ٹھینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں ہم ٹماتر ڈالیں گے اس میں بلکل آپ نے پیاز بغیرہ نہیں ڈالنا ٹماتر کے دو دو پیس کر لیے میں نے کیونکہ دو دو پیس اس لیے کی ہیں کہ اس کا چھرکہ ہم جنہوں نے باہر نکال لینا ہے اس کو پھر قبر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھی لکا اس کا خود بخود اتر گیا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے سارے کا ساتھ تارہ چھلکہ تار لینے یہ دیکھیں ماشاءاللہ افغانی پٹاٹو کڑائی اس میں کوئی پیاز ادرک تھوم نہیں ڈالا میں نے صرف ٹماتر ڈالے ہیں ابھی اس میں ایڈ کروں گا سبز مرچ ساتھ ہی آئل ایڈ کروں گا بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کی صرف ٹیل چیزیں ڈالی ہے میں نے سبز مرچ ٹماتر اور پٹاٹو اس سے آپ کی افغانی پٹاٹو کڑائی بن جائے گا یہ لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہو رہی ہے ابھی اس میں مسالے میں نے ایڈ کرنے ہے کوئی نمک وغیرہ نہیں ڈالا ابھی ڈالتا ہوں تھوڑا بوجھ لے پھر ڈالتا ہوں ابھی اس میں نمک ایڈ کریں گے مس مکنی سبز مرچ ڈڑڈڈڑا مرچ ڈالتا ہوں ڈالتا ہوں کیونکہ آپ نے سبز مرک ڈالی ہوئی ہے اور اسی کشمیری مرک کشمیری میں یہ کشمیری مرک ڈالیں گے ماشاءاللہ ہماری کرائی بہت اچھی بھو چکی ہے ابھی اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی اٹھ کرنے بس میں جائے کرنے ماشاءاللہ مکمبل تیار ہو چکی ہے پٹاٹو افغانی پٹاٹو کڑائی یہ مرچے بھی دیکھ لیں سابت آپ نے کاٹ کہنی مرچیں ڈال لیا ابھی اس میں دنیاٹ کرتے ہیں تو یہ تھی افغانی پٹاٹو کڑائی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس طرح اللہ تعالی آپ کو ڈیر ساریاں خوشیاں دیں اللہ تعالی آپ کو اپنے افضو مان میں رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے میز بانڈ راج جنگیر خان کو دیجئے گا اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیز ملیں گے